کوردل شاہ صاحب آپ اس میں کچھ ایٹ کیجئے گا کل بھی ہم نے دیکھا جو سپریم کورٹ نے چودہ مائی کو پنجاب میں انتخابات کی کروانے کا جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا تو یہ جو مشترکہ محفظات کانسل کا فیصلہ ہے کیا اس پر عمل درامت کرنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن یا آئین کی جو ایک اور شک ہے جو یہ کہہ رہی ہے جی ساٹھ یا نوے روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن اس کی پابندی اس پر زیادہ لازم ہے الیکشن کمیشن کے سامنے دو دونوں راستے ہی آئینی ہیں ایک آئینی راستہ ہوتی ہے کہ نوے دن میں تخابات ہونے چاہیے دوسرا آئینی راستہ کو یہ تخایا گیا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 51 سیکشن پانچ کے تحت آپ نے حلکہ مدیعہ کروانی ہے وہ بھی آئین کی پرویجن ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان تو دو طرف آئین کو لے کے چلے گا نا اب جیسے مہترین دوست ہمارے عابد جبازی صاحب فرما رہے ہیں کہ سیبروپورٹ میں کیس گیا تو ظاہر ہے وہ اپنا کوئی راستہ بتائیں گے گائن ڈائن دیں گے اس کی کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے لیکن پرحال بعد ہی نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ لیشن پرویشن نہیں جو اپنے حلکہ مدیعہ کروانی ہے اس کے لیے چار سے چھے مئنے لگیں گے تو یہ بات فرورت تک چلی ہے ایک بات اس سے تو آئین کی جو ایک شک ہے آئین کا جو ایک آرٹیکل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے جو کہ کہتا ہے نوے روز میں میکسیمم انتقابات کرا دیں تو کیا اپشن ایسا ہے جس سے دونوں شکوں پر دونوں آرٹیکلز پر عمل درامت ہو جائے اور آئین کی خلاف فرضی بھی نہ ہو آئین کی تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے جی ایک آئین ترک کے طرف ایک آئین کا نوے ترکہ کروائیں اور دوسری طرف کہتا ہے جی آپ نلکہ بدیاں کروائیں وہ بھی آئینی پرویشن وہ بھی آئینی پرویشن آئینی تو آباس میں ٹکرا گئے ہیں آباس میں نوے دن بھی ٹکڑا گیا اور آرٹیکلز پیوٹی ون تھری کے طرف بھی ٹکڑا گیا اب آئین کا جو فائشتہ کرنا ہے یہ فرلیشن کمیشن کرے گا اس سے پرویشن کرتی ہے وفاقی قومت کا تو کوئی ویانہ دینا نہیں نو آگست کو سب یہ حکم دیزال ہو جائے گی تیر ٹکر گورمنٹ آ جائے گی یہ اپڈیٹ گورمنٹ کے پاس وہ سہرات نہیں ہیں کہ وہ کسی طرح کے کئی الیکشن کے بارے میں کیا فیصدہ کرتے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن پاکستان نہیں کرنا ہے اب الیکشن پاکستان کے بارے میں جو جزمنٹ آئی ہے سپرمکورڈ پاکستان کی وہ اس لیے وہ ہو گئی ہے کہ چودہ مہین کی دیٹ گزر گئی اور نظرِ ثانی کی درخواست ہوتی کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی وہ مشترد کرتی سپرمکورڈ پاکستان میں ہم سب دوست ہوتے آپ کے چین میں بیٹھ کے ہم آرٹیکل ٹو فیفٹی فور کا حوالہ دیا کرتے تھے اور عابد زبینی صاحب مخالفت کیا کرتے تھے جس آرٹیکل کا حوالہ عابد زبینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسٹ پولیسی تو دے سکتی ہے ڈس پولیسی ڈیسیجن تو دے سکتی ہے آئین کو رائٹ نہیں کر سکتی ہے آپ نے جو کہا تھا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے تو یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے کہہ لیا کہ ہمیں مختصر سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود کہہ لیا نا مشترکہ مفادات کونس میں چاروں چیف منسٹر بیٹھ کے اب یہ کہنا ہے کہ یہ دو منسٹر جو ہیں چیف منسٹر بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ فیصلہ دو بظاہر لیکن ہماری نظر میں دیائے گا وہ وزیرعالہ ہیں وہ ڈی ٹو ڈی پرابلم کا حل کرنے کے ان کے پاس فیارات ہیں تو وہ اسی اب تو نیا بھی جو آیا ہے سیکشن دو سو تیس میں تبدیلی بھی آگئی ہے اس میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی فیارات دے دی گئے ہیں کہ جو پائپ لائن میں جو معاملات چل رہے ہوں تو وہ کیٹ ٹیگر جو چیف منسٹر ہو یا عبدیرعاصم ہوں وہ اس کو آگے تک فالو کر سکتے ہیں یہ تو بقیدہ انہوں نے گنجائش نکال دی ہے سیکشن دو سو تیس کے تحت میرا خیال یہ ہے کہ دوڑوں مجردہ بیٹھ گئے ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے انہوں نے قومی سطح پر تو نہیں لیکن سبائی سطح کی وہ وزیرعالہ ہیں اور وہ بقیدہ حلق یافتہ وزیرعالہ ہیں ان حالات پر تحت ان کے اوپر کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے وہ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے ہیں ان کا فیصلہ ہوگیا تمام فیصلے بیٹھ رہے ہیں تمام معاملات پر کر رہے ہیں تم پاکستان کو چار پانچ مینے کے لیے محفظ تو نہیں کر سکتے وہ تو چلے گا جب تک نئی الیکٹر گورمنٹ نہیں آ جاتی تو نئی جو ہے یہ بورمنٹ چلتی رہے گی تو یہ سارے معاملات تو چلو یہ تو خاص معاملے زیادہ اہمیت کے ہی حامل اصرف فیصلہ تو سیپنو پون پاکستان کے پاس یہ تو فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ مردم شمالی کے تحرم کروا نہیں آپ کو جواب مل گیا جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے اوور رائیڈ کر سکتے ہیں آئین کو آئین کو کوئی آئین کو کوئی آور رائیڈ نہیں کر سکتا اور دیکھئے جو کل کا فیصلہ جو ریزنز آئیں اس میں کلیر لکھ دیا ہے کہ آرٹیکل دو سو چوون ہو یا کوئی اور آرٹیکل ہو وہ نوے دن جو آرٹیکل دو سو چوبیس میں نوے دن کا پیریڈ ہے وہ حتمی ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اور آپ کو یاد ہوگا جب شہید بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد ایک آئینی ترمیم آئی تھی دو سو ستر بی بی ایڈ کیا گیا تھا آئین میں اس تھرڈی سیون ڈیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو یہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی تھی تو یہ کہہ دینا کہ جی مردم شماری کے تحت نائنٹی ڈیز کا پیریڈ آگے چلا جائے گا میں نہیں سمجھتا یہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ آئین کی شکیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اس کے وہ ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہی ججمنٹس بھی ہیں اس پہ یہ جو ڈیل ایمیٹیشن ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے سینسرز کی لیکن الیکشن کرانا وہ ٹرو ٹرنڈی فور الیکشن کمیشن پابند ہے وہ ڈیٹ نہیں دیکھ سا وہ نوے دن سے جو کل جو فیصلہ آئے ڈیٹیل ریزنز آئیں اب وہ نام آنے سپریم کورٹ کی بات ان کی نظر سانی درخواست خارج بھی ہو گئی ہے اس پہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ پابند ہے نوے دن میں الیکشن کی تاریخ دینے کے تو وہ اس گراؤنڈ پہ کہ جی آرٹیکل پہ ایک آون پانچ کہتا ہے کہ جی مجھے ڈیل ایمیٹیشن کرنی ہے میں اس کو آگے کر دوں گا تاریخ کو وہ نہیں کر سکیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں مختصر بتا دے آپ زبیلی صاحب آئین کی ایک شک کو پورا کرنے کے لیے دوسری شک کی خلاف پرزی ہو رہی ہے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ دونوں پر ہی عمل درامن ہو جائے اور کم چکم ٹائم ہوتی سمیل ہے میں آپ سے یہ ابھی میں کہہ رہا تھا جو جو ججمنٹ آگئی ڈیٹیل ریزنز آگئے ہیں جسٹس منیب اختر نے لکھ دیا ہے اس کے اندر کہ جی پابند ہے نوے دن کے اندر تاریخ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تاریخ نہیں دے سکتا کیا وہ کہہ کہ جی آرٹیکل فیفٹی ون فائیف کے تحت مجھے ہلکا بندیاں کرنی ہیں تو میں آرٹو ٹوئنٹی فور میں جو نائنٹی ڈیز کا پیریڈ ہے اس کو میں تری سکسٹی ڈیز کر دیتا ہوں یہ نہیں کر سکیں گے تو یہ اوور رائیڈ نہیں کر سکیں گے وہ نوے دن میں ان کو تاریخ دینی ہے ہاں وہ دیتے ہیں یہ نہیں دیتے ہیں وہ الگ بات ہے کیونکہ یہاں تو انہاں پہلی آئین شکری کر دی جب پنجاب میں الیکشن اور یہ بھی ہولڈ کر لیا کہ یہ کوئی گراؤنڈ نہیں تھا ان کو کہ الیکشن نہ کرانے کا کہ سیکیورٹی نہیں دی جاری تھی یہ فنڈز نہیں دی جارے تھے آپ وہ ریزنز پڑھ لیں اب وہ ریزنز جو آ گئے ہیں سپرین کورٹ کے ان کے اس میں وہ کلیر کر دیتے ہیں کہ نوے دن کا حتمی پیریڈ ہے ان کو تاریخ نوے دن کے اندر ہی دینی ہے وہ فیفٹی ون فائیف یا کسی اور آرٹیکل یا ٹو فیفٹی فور پہ ریلائے کر کے تاریخ آگے نہیں بڑھا سکتے کمر دلشاد صاحب کل کے فیصلے میں یہ بھی ہے جو تفصیلی فیصلہ آیا اس میں کہا ہے کہ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام معاملات میں مداقلت کی اجازت نہیں دیتا تو بڑے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ ایک تو آپ اس خود ریڈیٹ نہیں دے سکتے آپ معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتے انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں ہے الیکشن کمیشن بلکہ وہ ایک آئینی جز اور ادارہ ہے تو اس کی روشنی میں اب آپ کیا کہیے گا کہ جو بات یہاں پر عابد دبیری صاحب کہہ رہے ہیں کیا 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 جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کیا کرے گا اب سپرم کورٹ پاکستان نے جب یہ چودہ مہی کا فیصلہ کیا تھا چار پہلے اس کے الیکشن کمیشن نے دو مہی کو مدر سانی کی درخواست سپرم کورٹ پاکستان میں دہر کر دی اس کا فیصلہ آ رہا ہے پانچ اگرس چار اگرس کو تو اسی وقت فیصلہ ایک ہفتے میں دے دیتے تھے نہیں ہم نے آٹر دیا ہوئے چودہ مہی کا چودہ مہی کا اپنی پر دخواست کروائیں اور ہم اب کی نظر سانی کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں وہ انہیں غیر مہینہ مدر کے لیے مدر بھی کر دیا اور چار اگرس کو فیصلہ سنا دیا تو بات ہیدھر بھی گئی ہدھر بھی گئی وہی ہو گیا نظریہ ضرورت سامنے پیش آگئی چونس میں ہشی پروپ پانچ اگرس کو فیصلہ سنایا کیونے اسی وقت جو ہے دو مئی کو الیکشن کمیشن نے نظر سانی ترخواست کی سات مئی کو فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جناب ہم نظریہ سانی ترخواست کے مسترد کرتے ہیں اور آپ کے بعد فور الیکشن کروائے ہیں چودہ مئی لیکن یہ یہ تمام تر کہ کس کب فیصلہ سنایا ہے کب نہیں الیکشن کمیشن شورٹ آرڈر آگیا تھا اور الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہیں بڑے واضح طور پر بتا دی گئی ہیں آئین میں